السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد عطیق الرحمن صدقی اسیر سرکار حضور تاج و شریعہ گدائے بارگاہ سرکار تاج و شریعہ تمام مسلمانوں کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ یہ پیغام سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت کریں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں رمضان شریف کا مبارک مہنہ چل رکھا ہے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے ہندوستان میں خاص طور پر ہر ایک آدمی اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے بازار مارکٹ وغیرہ سب بند ہیں مسلمان بھی اپنے گھروں میں محدود ہیں اور الحمدللہ اس کورونا مہماری سے جنگ کرنے میں مسلمانوں نے بہت بڑا حصہ لیا مسلمانوں کو بہت بڑا یگدان ہے جیسے پرشاسن نے آرڈر جاری کیا کہ لاکڈاؤن کیا جا رکھا ہے سب اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں بازار مارکٹ دکانیں سب بند کر دی گئی تو ایسی ہی مسلمان بھی اپنے گھروں میں آگئے بلکہ ہم نے اس جنگ میں اتنا بڑا حصہ لیا کہ جمعے کے نمازیں چھوڑ دی تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کبھی مسلمانوں نے جمعہ نہیں چھوڑا ہے لیکن اس مہماری سے لڑنے کیلئے مسلمانوں نے جمعہ چھوڑ دیا مسجدوں میں تعلی لگے ہیں لوگ اپنے گھروں میں ہیں نمازوں کا احتمام تراوی کا احتمام لوگ اپنے گھروں میں کر رکھے ہیں یقیناً مسلمانوں نے اس لڑائی میں بہت بڑا حصہ لیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ میڈیا اور دگر جو لوگ ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رکھے ہیں خیر ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے کرونا سے ہم جنگ کرتے رہیں گے اور جو بھی ہوگا پر شاسن کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے میں یہاں پہ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عید کے موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی خریدی وغیرہ بلکل نہ کریں جیسے آپ نے سادگی کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں سادگی کے ساتھ سہری اور افتاری کا احتمام کیا ہے بس اسی طرح سے سادگی کے ساتھ ہمیں عید بھی منانا ہے بلکہ جو رقم آپ کے پاس موجود ہے آپ اسے محفوظ رکھیں اور عید میں خریداری نہ کرتے ہوئے وہی پیسہ ضرورت مندوں کو آپ دیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں جیسا کہ روح البیان میں ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں جب قہد پڑا تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جتنے مالدار ہیں وہ دن میں روزہ رکھیں اور رات میں دن کا کھانا اپنا غریبوں کے دے دے اور رات میں یعنی شام کو غریب اور امیر سب مل کر ایک ساتھ افتار کریں یعنی ایک ساتھ کھانا کھائے تو ایسی ہی میں خاص طور پر سرمایہ داروں سے مالداروں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس پر زیادہ غور کریں اور یقیناً آپ خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے لئے آپ کپڑے لے سکتے ہیں جھوتے لے سکتے ہیں ہر چیز لے سکتے ہیں لیکن جو غریب ضرورت مند مسلمان ہیں وہ کیا کریں گے لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بالکل خرید ہی نہ کریں پہلے سرمایہ دار مالدار اس سے رکھیں اور وہ پیسہ جو آپ عید پر خرچ کرنا چاہتے ہیں غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیں تاکہ آپ کو عید کی سچی اور صحیح خوشی حاصل ہو رمضان شریف کی برکتیں رحمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں لہذا میں مخلصانہ گزارش کروں گا مسلمانوں سے کہ قطعی اگر مارکٹ اور بازار بھی کھل جائیں تب بھی آپ باہر نہ نکلیں کیونکہ جب آپ باہر نکلیں گے پھر مسلمانوں کی باہر بھی نظر آئے گی میڈیا پھر چیخنے لگے گا کہ دیکھو مسلمان پھر سڑکوں پہ آگئے پھر یہ بازار میں خریدی کرنے آگئے پھر یہ مارکٹ میں باہر گھوم رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے پھر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا جبکہ یہ حقیقت ہے پوری دنیا جان رکھی ہے کہ کورونا مرض کیا ہے اور یہ مرض کسی کی ذات نہیں دیکھتا دھرم نہیں دیکھتا ہے بلکہ یہ امیری غریبی نہیں دیکھتا ہے یہ مرض برابر لگتا ہے جان بجھ کر مسلمانوں کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا کہ ایسا نہ ہوں کہ مارکٹ کھول کر پھر تمہیں مارکٹ میں جمع کر دیا جائے اور پھر تم نظر آؤ تو پھر تمہارے اوپر یہ بیماری کا ٹھکرا پھوڑ دیا جائے کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اس لئے مزرمانوں خدا کے لیے میری بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور بالکل آپ باہر نہ نکلیں مارکٹ میں نہ جائیں کسی بھی چیز کی خریداری کے لیے نہ آپ جائیں نہ گھر کے خواتین کو آپ بھیجیں بلکہ گھر میں ہی رہیں اور اس سال تحیہ کر لیں کہ نہ ہم نئے کپڑے لیں گے نہ نئے جھوتے خریدیں گے نہ نیا کوئی سامان خریدیں گے بلا ضرورت کوئی بھی چیز نہیں خریدیں گے صرف ضرورت کے چیزیں آپ لیں سادگی کے ساتھ عید منائیں گھر میں رہیں اور جو پیسہ آپ کے باز میں ہے اس سے غریب مسلمانوں کی ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ رب تبارک وطالعہ دنیا میں بھی ہمیں اس کا عجرتہ فرمائیں اور آخرت میں بھی اس کا عجرتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ